بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 8 منٹ 16 کریں گے یہ ہے جی پیج 173 پہ اس میں کوئیسن نمبر 1 یہ ہے کہ دو گھر ہیں وہ سڑک سے کچھ فاصلے پہ ہیں تو فرض کریں کہ یہ سڑک ہے گری سے کلر کی ہوتی ہے یہ سڑک ہے آپ کی یہ کوئی اچھی سڑک ہے چلیں اس کے اوپر نشان بھی لگا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک سپیڈ بمپ سا بھی بناوا ہے لوگ اپنے گھروں کے آگے بنا لیتے ہیں سپیڈ بمپ بناوا ہے کتنی اچھی بات ہے یہ ایک الادہ سوال ہے لیکن لوگ اپنے گھر کے سامنے باز قد بڑے خطرناک سے سپیڈ بمپ بنا لیتے ہیں خود سے ہی فرض کریں کہ یہ سپیڈ بمپ ہے اب دو گھر ہیں جی ایک گھر یہ ہے اور ایک گھر یہ ہے ان کے مالک ہیں وہ سڑک پر ایک بلپ لگانا چاہتے ہیں حالانکہ سڑک پر بلپ لگانا میرا خیال ہے کہ وہ موسپل والے لوگ ہیں ان کا کام ہے سٹی والوں کا کام ہے لوگوں کا کام نہیں ہونا چاہیے لیکن بہرحال سوال میں ایسا لکھا ہے کہ وہ بلپ لگانا چاہتے ہیں اور ایسی جگہ بلپ لگانا چاہتے ہیں کہ دونوں گھروں سے ایک ہی فاصلے پر ہو تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ بلپ کا کیا مقام ہوگا اور کیوں اب آپ فرس کر لیں کہ آپ روشنی گھر کے عمومن سامنے ڈالنا چاہتے ہیں تو میں سینٹر پوائنٹ لے لیتا ہوں گھر کے سامنے کے تو یہ ایک طرح سے لائن انہیں ملاتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو عمودی ناصف ہوتا ہے اس کے اوپر جتنے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ایجز سے ایک جیسے فاصلے پر ہوتے ہیں یہ آپ نے تھیورم پڑھا یہ فاصلہ ایک جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کس فاصلے پر لگانا چاہیے ذاری بات ہے کہ پہلے آپ سوال ہے کہ بلپ کا مقام کون سا ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس گھر کا کچھ سینٹر پوائنٹ لے لیں اس کا بھی اسی طرح کا لے لیں اس کے بعد ان دونوں کا فاصلہ مابیں پھر ان کا سینٹر پوائنٹ لیں پھر سینٹر پوائنٹ سے نائنٹی کے انگل پر ایک لائن لگائیں اور جہاں پہ بھی وہ کھمبے کی وہ لوکیشن چھوڑک پہ بنتی ہے اب چھوڑک کے درمیان میں تو نہیں لگائیں گے جہاں پہ بھی کھمبے کی وہ لوکیشن بنتی ہو وہاں تک لے جا کے وہاں پہ آپ لگا دیں تو پھر وہ جو بلپ ہوگا وہ دونوں سے ایک ہی ڈسٹنس پہ ہوگا کوئی پروف کرنا چاہیے آپ نے تھیورم پروف کیا تو پوائنٹ کے نام دے کے جیسے آپ نے تھیورم پروف کیا تو اس کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں اب یہ بلپ سے کوئی روشنی بھی نکال دیتے ہیں یہ دیکھا آپ کا بلپ لگا بڑا سا اور میدہ کے لائٹ بھی آ رہی ہے لہذا بلپ جال بھی رہا ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے اس کوئسن میں سیدھا ساتھا کوئسن ہے اب آگے چلتے ہیں کوئسن نمبر ٹو کرتے ہیں اس پر کہتے ہیں پروف کیجئے کہ کسی دائرہ کا مرکز سینٹر اس کے ہر ایک کتر کے عمودی ناصفر ہوتا ہے یہ دائرہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے ایک کتر سے مراد ہے کارڈ اس پر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کارڈ ہو بلکہ پہلے اس کا سینٹر بناتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کارڈ ہو کہیں بھی لے لیں میں اسے کر کے لے لاتا ہوں بلکہ اس کو دیفرنٹ کلر سے لیتے ہیں بہتر رہے گا کوئی بھی کارڈ ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر اس کے عمودی ناصف پہ ہوگا یعنی کہ ورٹیکل بائسیکٹر پہ ہوگا اس کا جو بھی سینٹر پوائنٹ ہوگا اس کے اوپر یہ ہوگا کوئی اور لے لیں مطلب اب سوال میں تو آپ ایک ہی استعمال کریں گے لیکن کوئی پروف کرنے کے لیے لیکن کوئی اور لے لیں اس کا بھی جو ورٹیکل بائسیکٹر ہوگا اس سینٹر پوائنٹ اس کے اوپر ہوگا لیکن سوال کو پروف کرنے کے لیے ہم صرف یلو والا استعمال کریں گے تو اس کا کوئی پوائنٹ کے نام دے لیتے ہیں a b اور c تو آپ کو جو چیز known ہے یا given ہے وہ کیا ہے کہ circle ہے ایک دائرہ with radius o not radius sorry میں غلط کہہ رہا ہوں with center o ٹھیک ہے اور اس کے بعد a b is a chord قطر ٹھیک ہے آپ نے جو چیز پروف کرنی ہے وہ یہ پروف کرنی ہے کہ o is on vertical typical bisector amudhi nasif of a b chord a b ٹھیک ہے steps کیا ہوں گے اس کے پی آبوئی typical طریقہ ہے ہمارا کیا ہم جائے وہ triangle بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اس سے ملا دیں اور اس کو اس سے ملا دیں join o to a and b اب ان دو triangles کو compare کرتے ہیں شاید کوئی فائدہ ہو triangle a co compare کرتے ہیں triangle b co o سے اب جناب اس میں a c congruent b c کیونکہ یہ given ہے given کس طرح a b c center point center point تو a c distance b c equal تو a c b c پھر جناب دونوں triangle میں o c congruent کیونکہ یہ common ہو گیا اور اس کے بعد o a congruent ہو گیا o b کیونکہ اس لئے کہ یہ دونوں کے دونوں radius 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 of circle تو اس سے کیا ہوا کہ triangle a c o congruent ہوگی triangle b c o کے side 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 کی وجہ سے ٹھیک ہے اب یہ چیز ساری ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ corresponding angles سیم ہوں گے یعنی کہ اگر میں اس angle کو one کہتا ہوں تو اس angle کو two کہلوں اس مطلب ہے کہ angle one congruent ہوگا angle two کے کیا وجہ ہے اس کی corresponding angles of congruent triangles اچھا جی اب angle one angle two کے equal ہے اس کو نوٹ کر لیں دیکھا angle one plus angle two 180 ڈگری بھی ہے کیونکہ دونوں برابر ہیں دونوں کا sum 180 ڈگری ہے مطلب ہے کہ co is a vertical bisector of a b ڈگری یہ آپ نے پروف کرنا تھا یہ آپ نے پروف کرنا تھا ادھر سے آپ نے angle 90 کا تو vertical پروف کر دیا bisector کا آپ نے پہلے ہی سی پوائنٹ لیا ہے وہ سی پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے اس کے میڈ پہ لیا ہوا تھا ٹھیک ہے آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ کہا گیا a b میرا خیال ہے کہ میں step مس کر گیا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ o کو a کو b سے ملا دیں تو c سے بھی ملانا چاہیئے تھا یہ میرا خیال ہے کہ میں بھول گیا کہنا اور c center point ہے میری ذن میں تھا لیکن میں بھول گیا c center point ہے تو آپ نے یہ steps میں کیا تھا لہذا اب آپ دو چیزیں نوٹ کیجئے ایک یہ ہے کہ یہ angle اس angle کے equal دونوں 90 کے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ایک چیز سیدھی سیدھی پروو ہوتی ہے کہ c vertical ہے اس کے اوپر اب بائی سیکٹر ہے کہ نہیں ہے بائی سیکٹر بھی ہے کیونکہ ہم نے سی پوائنٹ کی چوائس کی تھی وہ اس پیس پہ کی تھی کہ center point تو center point کی چوائس کر کے یہ دونوں angle 90 90 کے نکلے ہیں اگر ہم نے center point کئی اور لیا ہوتا وہ center point نہ ہوتا تو پھر angle 1 angle 2 کی ایکوال نہ ہوتا کیونکہ line ایسے کر کے تیڑی ہوتی تھا تیڑی ہوتی تو sum 180 ہوتا لیکن angle ایک دوسری کی ایکوال نہ ہوتے لہٰذا وہ جو آپ نے پروف کیا ہے کہ angle دونوں 90 کی ہیں وہ اس چیز کی اوپر base کر کے کیا ہے کہ c point center point لہٰذا آپ نے سارا کچھ پروف کر دیا اگر آپ چاہئے تو اسے ڈیٹیل میں لکھ بھی سکتے ہیں اپنے exam میں اپنے اگر آپ کو assignment ملی ہوئی ہے اب خیر اگلا والا question دیکھتے ہیں question number 3 اس میں کہتے ہیں کہ تین non linear points ہیں ان سے گزرنے والا دائرہ یعنی کہ ان کا دائرہ ہے اس کا center کہاں بھی ہوگا اور کیوں ہوگا تو فرض کریں کہ آپ اس point کو A کہہ لیتے ہیں اس point کو آپ B کہہ لیتے ہیں اس کو C کہہ لیتے ہیں تو ان سے گزرنے والا دائرہ کا center کہاں پہ ہوگا میں دائرہ ایک roughly بنا جاتا ہوں اس کا کہہ رہا ہے کہ center ہم نے معلوم کرنا ہے C وہ کہاں پہ ہوگا اور کیوں ہوگا میں آپ کو سوال سمجھا جاتا ہوں کہ کہ کہانی کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ center جو ہوتا ہے of a circle اس کی کیا definition ہوتی ہے کہ کہ am a all points on on periphery on 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 periphery دائرے کے دائرے کے بارنڈری سے سارے پوائنٹس ایک دسٹنس پہ ہوتے ہیں یہ اگر دو سنٹی میٹر ہے یہ بھی دو ہوگا یہ بھی دو ہوگا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اے پوائنٹ اگر ہے بی پوائنٹ ہے سی پوائنٹ ہے تو سینٹر کا ان سب سے ڈسٹنس ایک جیسا ہوگا ٹھیک ہے اس کا اب آسان طریقہ اگن آپ یاد رکھیں ہمیشہ کہ آپ نے جو بھی سوال ایکسرسائز کے اندر میں آتے ہیں اگزیم میں تو خیر ہوتا نا پتہ نہیں باز خطو تک کہ کہاں سے کہاں سے نہیں آیا لیکن جب آپ خود سالف کرنے لگیں تو آپ کو پتہ نا کہ یہ تھیورم نمبر سکسٹین کے بعد میں سے آیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر اے بی کی میں ایک لائن بنا دوں اس کا میں ورٹیکل بائی سیکٹر بنا ہوں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ورٹیکل بائی سیکٹر کے اوپر میں جتنے بھی پوائنٹ لوں گا وہ اے سے اور بی سے ایکول ڈسٹنس پہ ہوں گے فرض کرو کہ یہ پوائنٹ ہے ایکول ڈسٹنس کا ہوگا ادھر بھی اور ادھر بھی یہ آپ کو تو ڈیفنیشن پتہ ہے نا اسی طرح اگر میں فرض کرو کہ اے سی ایک لائن لگا لیتا ہوں جو کہ اے اور سی کو ملاتی ہے اگر اس کا ورٹیکل بائی سیکٹر لیتا ہوں تو اس کے اوپر بھی جتنے ورٹیکل بائی سیکٹر پر کوئی بھی پوائنٹ لے لوں اس کا ڈسٹنس اے سے اور سی سے سیم ہوگا آچھا اب آپ نوٹ کریں کہ دونوں کے ورٹیکل بائی سیکٹر اس پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں تو اس پوائنٹ کی کوئی خاص اہمیت ہے نا اس پوائنٹ کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پوائنٹ سے اے کا ڈسٹنس اور بی کا ڈسٹنس بھی سیم ہوگا نا سمجھ رہے ہیں نا آپ یہ دیکھیں کیونکہ یہ گرین والے اس کے اوپر ہے نا تو ورٹیکل بائی سیکٹر ہے گرین والی حصے کا اسی طرح اس پوائنٹ کا ڈسٹنس اگر اے اور سی کو دیکھیں تو اے سے بھی اور سی سے بھی سیم ہوگا یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی ایکوال ہوگا نا اور یہ اس کے ایکوال ہوگا ٹھیک ہے نا کیا وجہ ہلا ہے؟ کہ یہ پوائنٹ بائی سیکٹر ہے اس کے اوپر یہ پوائنٹ ہیں تو پوائنٹ جہاں گرین والے بائی سیکٹر کریں اس کے مطلق میں پوائنٹ کے اوپر بائی سیکٹرن یا پوائنٹ سے ایکوال ہوگی اس پوائنٹ پا گرین AND پوبائنٹ سے رہت کرتھی اس پوائنٹ کا ڈسٹنس اے سے بھی ائی پوائنٹ سے بھی ائی سیم ہے تو کیا یہ پوائنٹ جو ہے اس سینٹر آف آ سرکل نہیں ہوگا کہ جہاں سے تمام پوائنٹ کا ڈسٹینس سیم ہو ہوگا نا بالکل تو یہ آپ کا سینٹر آف آ سرکل ہے تو آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ بھائی گیون میں آپ کو سرکل گیون ہے گیون میں آپ کو یہ نا کہ 3 non-linear points ہیں کہ ایک لائن کے اوپر نہیں ہیں points A, B and C آپ نے فائنٹ کیا کرنا ہے کہ سینٹر آف آ سرکل that passes through A, B and C steps میں آپ کیا کریں گے steps میں سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی پہلے کہ A join A to B and draw its vertical bisector اس سب کو نام دے دیں اس point کو D اور اس کو E کہلے vertical bisector DE یہ ایک step ہو گیا اسی طرح دوسرا step ہی ہوگا کہ join A to C and draw vertical bisector اس سب کو نام دے دیں E اور اسے نہیں E تو میں استعمال کر چکا ہوں F G F G ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں step 3 اگر آپ چاہیں تو draw a circle ایسے کر کر لکھتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اگر proof دینا ہے جو proof میں نے آپ کو سمجھا دی ہے وہ آپ اگر چاہیں تو خود سے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بیسے بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ لکھیں گے کہ proof میں جنابے والا کہ اس پر پہلے نام دے لیں کوئی o o is on vertical bisector of a b ٹھیک ہے یہ آپ کا وہ آگے نا آپ نے یہ vertical bisector بنایا ہے ٹھیک ہے بلکہ یہاں لکھ دیں یہاں پہ کسی جگہ پہ یہ 3 ہے نا یہاں پہ لکھ دیں کہ both cut at both cut each other میں نے each other نہیں لکھا at o o is a vertical bisector of a b بلکہ میرا خیال آپ کو ایسا لکھنا چاہیے تھا اس کو ریزن میں ڈالتے ہیں آپ یہ لکھتے ہیں کہ o is equidistance کے ایک جیسے فاصلے پہ ہے from a b کیونکہ کیا وجہ ہے o is at vertical bisector d e پھر آپ لکھتے ہیں کہ o is equidistance اچھے کر کے off from a c کیونکہ o is at vertical bisector کونسا اب ہے f g اس سے اور اس سے اب یہ نتیجہ نکالیں میں یہ اوپر ہلا سامٹ آنے لگا ہوں اس سے اب یہ نتیجہ نکالیں کہ o is equidistant from a b and c کیسے 1 and 2 سے so o is the center of a circle passing through a b and c circle ٹھیک question اب کال ہو گیا اب جی question number four کہہ رہے ہیں کہ اگر دو دائرے ایک دوسری کو نکال اے اور بی پر قطع کریں گے دو سرکل بنائیں اگر یہ ایک دوسری کو پوائنٹ اے اور بی پر قطع کرتے ہیں تو ثابت کیجئے کہ ان کے سینٹر میں سے گزرنے والا خط اے بی کا عمودی ناصف ہوگا کہ ان کے سینٹر جیسے اس کا فرض کرو سینٹر ہے آہ سی اس کا سینٹر ہے سی وان میں کہہ لیتا ہوں سی ڈیش کہہ لیتا ہوں تو یہ جو لائن ان کو ملائے گی یہ لائن a b کا ورٹیکل بائسیکٹر ہوگا یعنی کہ یہ انگل نائنٹی کا ہوگا اور یہ دسٹنس اس دسٹنس کے ایکوال ہوگا اچھا جی اس میں نا جو نون ہے نا وہ آپ خود لکھ سکتے ہیں میں اس پر ترہا ٹائم نہیں لگاتا کہ سرکل ویڈا سینٹر سی اور ان اینار سرکل ویڈا سینٹر سی ڈیش بوت کا ٹھائٹ پوائنٹ a ڈیش آپ کو نون ہیں ٹھیک ہے یہ کہانی ساری لکھتے ہیں اس کے بعد جو پروف کرنا نا وہ آپ نے یہ بھی لکھتے ہیں کہ c ڈیش c ڈیش c ڈیش 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 اچھا اور سٹیپس میں کیا ہے سٹیپس امومن اپروچ پر ریپیڈنٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اور یہ اس کے ایکوال ہے تو کوئی ٹرائنگل بنا لوں فرض کریں کہ میں کہتا ہوں جی کہ آپ ادھر بھی ٹرائنگل بنا سکتے ہیں ادھر بھی بنا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہتا ہوں جی یہ میں ٹرائنگل بنا لیتا ہوں ایسے کر کے تو اگر ان دو ٹرائنگل سے میں کانگورنٹ ثابت کر دوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے ایکوال ہے ٹھیک ہے اب سٹیپس میں لکھتے ہیں جوائن a to c ڈیش and b to c ڈیش اب جوائن a and b to c ڈیش بھی لکھ سکتا ہے اچھا اب یہ دو ٹرائنگل ہیں ان میں چلو یہ سائیڈ اس سائیڈ کی ایکوال ہے چلو ایک مسئلہ آل ہو گیا یہ سائیڈ common ہے چلو دو سائیڈیں ہو گئی اس سائیڈ کا ہمیں پتا نہیں کسی angle کا بھی نہیں پتا اس مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی angle اب یہ سائیڈ تو ہمیں overall ثابت کرنی ہے تو ہمیں اس مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی angle equal ثابت کرنا پڑے گا وہ کہاں سے آئے گا وہ ہمیں ثابت اگر کسی طرح ہو جائے تو پھر ہم ان دو ٹرائنگل سے ثابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب angle کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا تو اگر میں اس point کو اس سے بھی ملا دوں اور اس سے بھی ملا دوں تو میں اسے لکھتا ہوں join c to a and b اچھا جی اب کیا ہو گیا اب آپ کے پاس نہ triangles کچھ اور طرح کی بھی آگئی گوڑ کریں کون کون سی یہ والی triangle اور یہ والی triangle ان triangles جب اس میں یہ چیز triangle میں آپ کو سمجھ آگئے کون سی c a c- c b c- یہ والی triangle اور یہ والی ان میں دیکھیں یہ سائٹ اس سائٹ کی equal ہے کیونکہ radius ہے اس circle کا یہ سائٹ یہ سائٹ equal ہے کیونکہ radius ہے یہ اور یہ سائٹ یہ سائٹ جب 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 آپ اس طرائنگل کو اس طرائنگل کے equal ثابت کر سکتے ہیں اور 90 کے بارے میں بھی بات کر لیتا ہے اس لئے آپ کو جوائنٹ c to a and b لکھا ہم نے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ proof دیتا ہے اس کا کہ triangle c a c- کو compare triangle سمجھا گیا آپ کو بات کر آپ نے triangle اس چھوٹی کو اینڈ میں proof کرنا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو بڑی triangle کو اس triangle کی equal کرنا پڑے گا جب وہ ہو جائے گی تو یہ angle equal آ جائیں گے تو بھی angle equal آگے تو پھر آپ چھوٹی triangle سو compare کریں گے تو اس میں کہا جی کہ a c concrete ہے کس کے کیسے کیا کہتے ہیں radius of circle with with center c sorry c لکھا اس کے بعد کہا کہ a c- congruent ہے b c- کے وہی reason radius of center of circle with center c- c- تھکھا ہے اب c c- congruent ہے c c- کی common آگی تو triangle c a c- c a c- congruent ہوں گی triangle c- c- کیا اس کی وجہ ہے سائٹ 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 اب لوگ اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں ایسے بھی لکھتے ہیں اچھا اب اس سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اینگل ون کانگرینٹ ہے اینگل ٹو کے کیا وجہ ہے کورسپانڈنگ اینگلز آف کانگرینٹ ٹرائنگل محتماثل جو ٹرائنگلز ہیں ان کے مسلس ہیں سوری اچھا اب یہ جب اینگل کانگرینٹ آگیا ہے پھر آپ جنابے والا پلٹا کھائیں اور آپ ٹرائنگل اے اس پوائنٹ کو میں کچھ نام دینا پڑے گا مجھے او کہہ لیتا ہوں ٹرائنگل اے او سی ڈیش کو کمپیر کریں ٹرائنگل بی او سی ڈیش اور اچھا سوری یہ آپ نے ورڈیکل بائی سیکٹر پروف کرنا ہے تو اس میں آپ کو پتا نہ کہ یہ اے او اے ڈسنس او بی ایکل ہونے چاہیے وہ بھی ڈال دیں در اچھا یہ آگیا ہے اب اس پہ دیکھیں جنابے والا کہ اے اے سی ڈیش کانگرینٹ ہے بی سی ڈیش کے کیونکہ کیا ہے ریڈیس آف سرکل وید سینٹر سی ڈیش سی ڈیش سینٹر والے سرکل کے ریڈیس ہے اچھا اینگل وان کانگرینٹ ہے اینگل ٹو کے پرووڈ ہم ابھی کر کے آئے نا یہ ثابت کر کے آئے ہیں اور او سی ڈیش کانگرینٹ ہے او سی ڈیش کے کیونکہ یہ کامن ہے تو آپ نے بھئی ٹرائنگل اے او سی ڈیش اے او سی ڈیش کو آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ کانگرینٹ ہے بی او سی ڈیش کے کیوں سائیڈ اینگل سائیڈ کی وجہ سے اس سے کیا ثابت ہوا کہ او اے کانگرینٹ ہے او بی کے اچھا اب آپ نے یہ چیز ثابت کر دی کہ یہ بائسیکٹر بائسیکٹر ثابت کر دیا ورٹیکل نہیں ثابت کیا اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں چھوڑی سی جگہ چاہیے مجھے آپ دیکھیں کہ اینگل اس کو میں نام دے لیتا فرض کرو چاہے آپ لکھ لیں یا نام دے دیں تین یا چار اینگل ثری کانگرینٹ ہے اینگل فور کے کیا ریزن ہے کورسپونڈنگ اینگل آف کانگرینٹ ٹرائنگل ایک ٹرائنگل یا والی کانگرینٹ ثابت کر چکے ہیں تو آپ دیکھیں اگر تین چار کے ایکوال ہے تو اور تین پلس چار یہ ون ایٹی ڈگریز کے بھی ایکوال ہیں تو اس کو مجھے کوئی نام دینا پڑے گا میں دیکھ رہا ہوں میں نے پہلے کوئی دیا کی نہیں دیا اس کو میں ٹو کہہ لیتا ہوں اس کو ٹھری کہہ لیتا ہوں تو فرام ٹو اینگل ٹری اس کانگرینٹ ٹو اینگل ٹھور اور کس کے ایکوال ہیں نائنٹی ان کی مجھرمنٹ نائنٹی کے ایکوال ہیں اس کو فور کہتا ہوں اب فور اور ون ان دونوں سے آپ نمی بسیکلی اینڈ میں لکھ دیں کہ فرام ون 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 بہت آسان سوال اتنا مشکل نہیں تھا اب اگلا والا دیکھتے ہیں اس قویسن میں کہتے ہیں کہ تین گاؤں ہیں ایک یہ گاؤں ہیں اس میں بہت سارے گھانوں سے سنٹر ہے ایک یہ گاؤں ہیں اس کا سنٹر ہے اور یہ گاؤں اس کا سنٹر ہے یہ لوگ عیدگا بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے مزاوی فاصلے پہ ہو یعنی ایک ل ڈسٹنس پہ ہو تو یہ question میں اور اس question میں کوئی فرق نہیں ہے کہ تین points ہوں ان سے آپ پوائنٹ O نکالا تھا ABC سے O نکالا تھا جو سب سے equidistance تھا تو وہ کیسے آتا تھا اس ہی آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ A کہتے ہیں B کہتے ہیں C کہتے ہیں AB لائنہ اس کا vertical bisector نکال لیں اس ی طرح BC لے لیں A C لینے کوئی فرق بھٹنی پڑتا اس کا vertical bisector لیں جہاں دونوں touch کریں اس سے کیا ہوگا اگر بلو کے لیے A اور C equal distance پہ ہوں گے پرپل لائن کے لیے اس پوائنٹ کے اوپر چونکہ پوائنٹ دونوں کا common پوائنٹ ہے تو اس وجہ سے A اور C بھی سے equal distance پہ ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے جگہ عید گھ جو بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہی اس کے لیے perfect جگہ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے سوال تیسرا والا سمجھ دیا تھا تو اس سوال کے سمجھ دیں میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں چھوڑا کیونکہ وہی سوال ہے صرف انہوں نے تھوڑا سا اس کا چینج کر دی چلیں مبارک لگتے سب لوگ ران سے جا کے عید وید پڑھیں تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم تیورم نمبر سیمنٹین کریں گے اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اسلام علیکم